ہیلو دوستو پیجن گروہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیور اصیل لاکھا پتھا یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارے سندر بھائی کے پاس ہے اور یہ لاکھا ہے پیور اصیل لاکھا یہ دیکھئے کھڑت میں ہائٹ میں نوک پنجوں میں بہت بڑھیا پتھا ہے اس کی آنکھیں بھی دیکھیں آپ وائٹ آنکھیں ہیں ملکل اچھی نسل کا بڑھیا پتھا ہے دوستو یہ لگ بگ ایک ڈیل سال کا پتھا ہے زیادہ پرانا نہیں ہے ابھی کانٹے بھی نہیں آئے اس کے سعی سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے دوستو یہ سندر بھائی کے پاس ہے سندر بھائی سے سیل کر رہے ہیں جو کوئی بھائی لینے کا ایک چک ہو وہ کانٹیک کر سکتا ہے یہ دیکھئے دوستو اچھی نسل کا بڑھیا پتھا ہے کھڑت میں بھی اچھا ہے وائٹ ڈنڈوں میں ہے اور گولڈ ڈنڈوں میں ہے یہ دیکھئے دوستو پڑھ دوما ہے اور تازدار ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کوریج میں چل رہا ہے دوستو جب کوریج سے نکلے گا تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا دیکھنے میں پورا پردار ہو جائے گا دوستو آگے کو سردی کا موسم آ رہا ہے سردی کے موسم میں بچوں کی دیکھ بھل جارہ زیادہ کرنی پڑتی ہے تھوڑا گرم چیزیں کھلائیں بادام وغیرہ اور جو ان کی آپ کی بند کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ کوئی ہلکا بلاف وغیرہ یہ تھوڑا گرمائی کا حساب بنا ہے کیونکہ انہیں تھنڈ بھی لگتی ہے اور تھنڈ کے موسم میں سردی کے موسم میں یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری سے بچانے کیلئے انہیں تھوڑا گرمائی دو اور جو ان کا کیج وغیرہ دربا وغیرہ اسے ساف وغیرہ کر کے رکھو مطلب اچھے سے دیکھ بھل رکھنی چاہیے دوستو مطلب آپ سوک کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک سی سوک کریں یہ دیکھئے دوستو اور باقی سردی کے موسم میں زیادہ تھنڈا پانی نہ پلائیں نارمل پانی دیں بلکل تازہ اور زیادہ تھنڈ کے موسم میں بچے کو نہ کھولیں جب دیکھ لیں ہلکی سی دوپ وغیرہ نکل لیے تب ہی کھولیں اور سردی کے موسم میں اسیل مرگے مرگیوں کو باجرہ جرور کھلانا چاہیے دوستو باجرہ ایک بہت بڑیہ فوڈ ہے کیلسیم اور ویٹامینز کے لیے کافی سیرہ باتیں ہیں مرگیٹ میں وہ بھی انہیں آپ کو دینے چاہیے دوستو کسی بھی ویٹنیری شاپ سے آسانی سے مل جاتے ہیں ہمارے دوارہ بتائیں گے جانکاری اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں